موسیقی 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 ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں موسیقی اللہ کے رسول دنیا کے لئے رحمت اس انوان کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا آج جس طرح سے شوشل میڈیا پر یا مختلف لوگ یا پیپر کے جریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی پر جو اتراجات اٹھاتے ہیں چاہے ان کے نکھا کے معاملے کو لے کر ہو یا ان کی جندگی کو لے کر ہو یا جنگ جہاد کے تعلق سے یعنی تمام طرح کے آج دیکھتے ہیں تو ہر آدمی نے یہ بیڑا اٹھا لیا ان کے خلاف کچھ بولنے کا اور شوشل میڈیا پر آج یوٹیوب فیس بک پر اتنے پیجز اور اتنے چینلز ہیں اور ان کا کام سب یہی ہے کہ ان کے خلاف بولا جائے نئی نئی باتیں نکال کر روز ایک نئے نئے ٹاپک پر باتیں کی جاتی ہے یا نیوز چینل پر بھی ان کے جندگی سے متعلق تمام باتیں کی جاتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے رد میں اس کو کچھ نہ کہے لیکن ہم لوگوں کو وہ صحیح چیز کا علم دے صحیح چیز لوگوں تک ہم پہنچائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجاؤں اور لیکن یہ ہے کہ لوگ بات کو جانتے نہیں ہیں اور آج اس پر وہ کلم اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر مختلف چینلز اور پیجز بنا کر جو احانت رسول کرتے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اس میں کی جاری ہے تو اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہکومتیں کیا کریں گی تنجیمیں کیا کریں گی وہ ایک الگ ایک مسئل ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ایک فرد ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں تم اس کی بات کریں بجائے اس کے ہم سب کو لے کر اٹھیں کہ چلو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کی بجائے ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں تو وہ چیزیں ہم کو جانے کے ذرہ جب علم حاصل کریں اور وہ پوچانے کی کوشش کریں کیونکہ جس کے تعلق سے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ساری دنیا کے لئے بھیجا سورہ امبیعی آسو نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات کہ نبی ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب جہاں پر رحمت بنا کر بھیجا لیکن آج ان کی عجت پر کچڑ اچھالنے کی کوشش ایک ناکام کوشش تھی کیونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی عجت پر کچڑ اچھالنے یا کچھ کہنا وہ گویا ایسا ہے کہ جس طرح سے آسمان پر تھوکنا ہے انہوں نے اس کے موہ پر ہی وہ تھوک آنے والا ہے ٹھیک ہے وہ تینی بڑی سکسیت ہے کہ ان کے خلاف وہ چیزیں جو جانتا ہے اور کئی لوگوں نے پہلے بولا اور کئی لوگ اس کے بعد میں ان کو معلوم پڑا انہوں نے جب سیرتیں پڑی تو انہوں نے رضو کیا اور پھر انہی کی کتابوں کے رد میں انہوں نے پھر کتابیں لے کی تو جو جانتے ہیں تو ان کی عظمت لیکن آج پھر بھی ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر کیا جا رہا ہے جن کا نام ہی تاریف والا ہے محمد یعنی تاریف کیا گیا یا جس کی تاریف ہو میں تاریف کرتا ہوں جن کی تو جن کا نام ہی رکھا گیا لیکن ان کے نام سے آج ہم دیکھتے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگ بدنام کرنے کی ناکام کوشش ان کو آج کر رہے ہیں لیکن جنہوں نے سماس سیوہ کے اندر خدمت خلق کے اندر سوشل سرویس کے اندر جو مقام حاصل کیا ہے وہ دنیا کے اندر اس کی ایک مثال بھی ہم کو نہیں ملتی ہے عرب کے اندر جہاں بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا جندہ جمین میں دفنہ دیا جاتا تھا اور وہاں پر انہوں نے ایسا ایک سوشل نظام قائم کیا اور اسی لوگوں کو علم دیا اسی لوگوں کو شکشہ دی کہ وہاں آج تک یعنی چودہ سو پچاس سال ہو گئے لیکن آج تک وہاں پر بیٹیوں کو نہ مارا جاتا ہے نہ دفنائے جاتا ہے نہ کچھ ان کو تکلیق دی جاتا ہے یہ انہوں نے وہاں پر کر کے بتایا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیتے ہیں لیکن اتنا بڑا جو انہوں نے کام کیا اور عورتوں کے لئے کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام کے اندر ان پر جاتی ہے جلم کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے ہم کو معلوم پڑے گا کہ جلم ہی کی کیا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نسائی کی روایت ہے حدیث نمبر 3104 اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تب اتنے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو اتنا بڑا مقام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2631 کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جس کے تین لڑکیاں ہوئی اس نے اس کی پرویش کی اور اس کا نکاح کر دیا یعنی اس کو پڑھایا لکھایا اس کے اچھی تربیت کی اور اس کا نکاح کر دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ میں اسے ہوگا یعنی اتنا قریب ہوگا دو کا پوچھا گیا تو بلے دو والا بھی اور یہ کبھی پوچھا جاتا آپ سے تو بھی آپ یہی کہتے تو جہاں اتنا کہ جس دور کے اندر اس دور کے اندر عورتوں کو صرف استعمال کسی چیز سمجھا جاتا تھا لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام آلہ مقام وہاں پر دیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے وقفے میں یعنی تئیس سال بہت بڑا وقفہ نہیں ہوتا ہے کئی قوموں کو کئی سالوں لگتے ہیں ہزار سال لگے ہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لئے اپنے اندر سے چھوہا چھوٹ کو ختم کرنے کے لئے کالے گورے کو فرق کرنے کے لئے اور اس کے بعد بھی آج بھی موجود یہ ختم نہیں ہوا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عرب کے اندر کالے گورے کا فرق کو پورا ختم کر دیا جات پات اونچ نیچ یہ ساری اور صرف سب تیس سال کے اندر جو انہوں نے کیا اور چھوہا چھوٹ کو وہاں پر آج کوئی ہے نہیں چھوہا چھوٹ کا اسلام میں کوئی کامی نہیں ہے ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں مانتے کچھ لوگ مانتے لیکن یہ کہ اکثر مسلمان اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ چھوہا چھوٹ کا جو معاملہ وہ جات پات کا نیزام کچھ لوگ ہیں ایسا نہیں کہ ہے ہی نہیں کچھ لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ کو کا حال یہ ہے کہ چھوہا چھوٹ اور جات پات وہ چیز کو توجہ نہیں دیکھے کہ اللہ کے رسول میں اسی تعلیمات ان کو دی اور جس کی مثال نہ تھی نہ آج ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ بات ٹھیک ہے ہمارے پاس میں لکھی ہوئی تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو ہے ایک افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو پہنچاتے نہیں ہم نے اس کو پہنچا ہے نہیں تو گناہگار کون ہے گناہگار ہم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبات کو ان کی صیرت کو ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچا ہے اس کے گناہگار ہم ہیں تو یہ ہمارے لئے افساس کا مقام ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف لوگوں تک نہیں پہنچایا دنیا تک نہیں پہنچایا اور صرف ان چیزوں میں یا تو جان بچ کر بھی نہیں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے یا اپنے فرقوں میں جماعتوں میں اس کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اصل تعلیمات ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے وہ نہیں دیکھا جارہا آپس میں ہم لڑکر اس میں فرکے فرکے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اصل چیز جو تھی وہ ہم دنیا کو تعریف نہیں دے سکے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی لوگ کریں گے ان سے ہم accept کریں کہ وہ کیا کریں گے وہ چھوڑ کر ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تو میں کیا کر سکتا ہوں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کو موک کھولنا ہے ہم کو صرف موک کھولنے کی ضرورت ہے ہم کو صرف بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم رہ جاتے ہیں چپ رہ جاتے ہیں بتاتے نہیں بولتے نہیں اور کیونکہ دیکھئے جس دھرم کے اندر تبلیغ بھی نہیں تھی یہ بھی نہیں کہ تمہارے دھرم کی تم تبلیغ کرلے گی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آج پوری دنیا کے اندر ان کا پیغام کو فیلائے اور ان کو آج وہ کر دیا ہر آدمی جانتا ہے کسی کو آپ پوچھے تو ہر آدمی کو معلوم ہے کون سکسیت ہے کیونکہ انہوں نے اس کے لئے کام کیا لیکن ہم مسلمان سے بھی پوچھیں کہ یہ کون ہے کئی میں کسی بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا تو کئی لوگ جانتے بھی نہیں کلمہ آتا ہے ان کو لیکن ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ ہے کون یہ معاملات ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اصل جو چیز ہے کہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں خود مسلمان کو معلوم نہیں تو دوسروں کو بتانے کی بات تو بہت دور کی ہے تو اب کیا کرے کیا کسی کو گالی کے بدلے گالی دے کہ وہ گالی دے رہا ہے تو ہم بھی گالی دے دیں اگر وہ تھپڑ ایک اس نے مارا تو ہم دو تھپڑ مارتے ہیں کیا یہ کریں گے تو یہ حل نہیں ہے ہم کو جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اسلام میں ہے بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کو جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ جس نبی نے ساری انسانیت کے لئے اتنا کام کیا کہ ساری دنیا ان کی امت ہے ساری دنیا ان کی امت ہے لیکن پھر ان کے خلاف ہے تو کیوں ہیں اصل جڑ تک ہم کو پہنچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سمجھے اس چیز کو اور لوگوں تم اس کو پہنچائیں ہم نہیں بتائیں گے تو لوگ پھر الجام دیں گے کیونکہ جو چپ رہتا ہے اس پر الجام لگا جاتا ہے کہ چپ کیوں ہیں یعنی کچھ خامی ہے اس کے اندر اس لئے چپ ہے اگر اس کی خوش صفائی دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے ہاں ہو اگر مولے میں ایک آدمی چپ چپ رہتا ہے تو اس کے لئے لوگ پورے غلط فیمیاں ہوتی رہتی ہیں کیا یہ چپ رہتا ہے بات چیت نہیں کرتا کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے تو اس کے لئے غلط فیمیاں بڑھتی ہیں نہیں تو آدمی کہتا ہے کہ یہ گھمنڈی ہے تاقبور ہے اس کے اندر کہ کسی سے بات نہیں کرتا ہم کو یہ نیچہ سمجھتا ہے تو اس کے لئے غلط فیمیاں بڑھتی ہیں تو ہم کو ان کے بارے میں بتانے کی جورت ہے تو اصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بتائی نہیں جس کے تعلق سے یہ بھی کہ حساب کتاب دینا ہے آپ نے بتائی کیوں نہیں علم کے مطابق عمل کیتنا کیا علم تھا تو یہ بھی کام تھا ہمارا کہ ہم اس کو بتائیں تو آج صرف یہی چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کا تعرف لوگوں کو دیں ان کا تعرف ہم لوگوں تک پہنچائیں یہ آج ہماری جمعیداری ہے کہ ہم بتائیں کہ قرآن کیا ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کون ہے کیا ان سے شکسیت ہے کیا انہوں نے کارنامے کیے ہیں تو یہ ساری چیزیں آج ہم کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ آج کے آئے کہ ہم سے ڈر رہے ہیں ڈرنے کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم بتائیں گے نہیں تو آدمی ڈرے گا خاموش ہی ہماری ان کے در کی وجہ بن رہی کیونکہ ہم بتاتے نہیں وہ ان سے پوچھا جاتا ہے ہر آدمی تو چلہ رہا ہے شوشل میڈیا پورا ہے نیوز بھی باتیں اٹھائی جاتی لیکن ہماری طرف سے جواب نہیں جاتا ہم اس کو کلیر نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ کہتے کہ ہاں اس سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں تو نہیں بتائیں گے تو اللہ نے کہیں قرآن میں کہا کہ آپ نہیں بتائیں گے آپ لوگوں تک نہیں پوچھائیں گے تو پھر عجاب کے لئے آپ تیار رہے اور وہ عجاب کیا ہوگا وہ عجاب یا تو قدرتی عجاب ہوگا تو وہ بھی یا پھر جو لوگوں کے جاری آئے گا آجاب وہ بھی آجاب اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عجاب آ رہے ہیں اس کی وجہ ایک یہ ہے تو ہر آدمی نے جو دوسرا ہے مخالف ہے اس نے تو ہر آدمی نے اٹھ کر یہ جمعہ داری لے لی کہ اس سخت کے بارے میں کچھ بھی بولنا لیکن جس کی جمعہ داری کے وہ ان کے عجت کے لئے اس میں کھڑا رہے ان کے حق میں سے ہو ان کی عجت کو اگر کوئی نقصان پہنچائے اس پر انگلی اٹھائے تو اس کے رد میں وہ کھڑا ہو لیکن وہ نہیں کر رہے تو ہم نہیں بتائیں گے تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ پھر جذبات میں کچھ مسلمانی ایسا عمل کر گجرتے ہیں اس سخت کے خلاف میں جس کا خامیازہ خامیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اس کا کام کر دیا تو اب کوئی لوگ نہیں اٹھتا ہے تو ایک آدمی پھر جب فرششن میں چلا جاتا ہے اس کو لگتا ہے کچھ نہیں تو پھر وہ کچھ گجرتا ہے تو اس کا خامیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے تو کتابیں تو بہت موجود ہیں گیر مسلموں نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں بڑی مشہور مشہور کتابیں لکھی ہیں تو اصل ہم کو پڑھ کر ان کو بتانا ہے اور مقصد ان کا جاننا ہے کہ مقصد کس مقصد کے تحت آئے تو قرآن کے اندر ہم دیکھیں سارے رسولوں کا مقصد یہی تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھتیس میں فرمایا کہ ہم نے ہر جگہ نبی کو بھیجا وہ اس لئے بھیجا کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے اور تاگوس سے روک جائے یعنی شرک نہ کرے یہ سارے نبیوں کا پیغام یہ عام تھا اور اللہ نے قرآن کے اندر تقریباً پچیس نبیوں کا جکر کیا اور کہا کہ ہر قوم کے اندر بھیجا ہم نے ہر جگہ بھیجا اور ان کا یہی پیغام تھا اور اللہ کی رسول اللہ سلام کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے ان کو ساری دنیا کے لئے بھیجا وہ جو آئیں پہلے وہ کسی قوم کے لئے کسی امت کے لئے خاص خاص وہ تھے کسی علاقے کے لئے خاص تھے لیکن اللہ کی رسول اللہ سلام کے تعلق سے آئے کہ تمام جہان کے لئے ان کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے اور اسی طرح فرمایا سورہ ساباس آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا کہ ساری انسانیت کے لئے بھیجا لیکن یہ ہے کہ کھلا بنا کر بھیجا لیکن اکثر لوگ آپ کے بارے میں جانتے نہیں تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سارے لوگ جانتے نہیں کیوں نہیں جانتے اس کی وجہ کیونکہ ہم نے تعریف نہیں کر آیا تو کون بتائے گا یہ ہماری جمعیداری نہیں ہے ہماری جمعیداری کہ ہم لوگ کو ان کے تعلیمات ان کے پیغامات کو ہم لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ اور قرآن کے بارے میں بھی ہماری جمعیداری قرآن میں اللہ نے فرمایا قرآن ہم نے ساری انسانیت کے لئے نازل کیا اور اسی طرح لوگ کس لئے بھیجا اس لئے بھیجا ہے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ لوگ ڈرے جو عقل رکھتے ہیں تو ہم پہنچائیں گے نہیں اس کے پاس عقل ہے اس کے تک بھی نہیں پہنچائیں گے تو پھر کہاں سے لوگ اللہ سے ڈریں گے اور کہاں سے ان کا تعریف لیں گے تو ہم نے کیا کیا کہ تمام چیز کو جو مسلمانوں نے کہ یہ ہمارا قرآن ہے یہ ہمارے نبی ہے یہ ہماری کتاب ہے ہم نے کیا کیا کہ یہ ہمارا اسلام ہے ہمارے مذہب میں یہ ہوتا ہے تو ہم نے ہمارا ہمارا کر کے اس کو صرف لوکل کر لیا جبکہ یہ انٹرنیشنل نہیں یہ یونیورسل تھا کہ تمام جہان کے لئے تو تمام جہان میں پورا یونیورس آتا ہے اس کے لئے تھا تو وہ نہیں بتایا ہم نے اور اس کو لوکل کر لیا ہمارے ہمارا کر کے ہم نے اس کو ہمارے پاس میں رکھ لیا جبکہ قرآن کے پہل ہی آیا تھے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام جہان کا رب تو یہ بتانے کے جورو تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص یونوان ان کے لئے رکھا گیا کہ ہم وہ بھی چیزے بتائے قرآن کی تعلیمات تم کو بتانا ہی ہیں لیکن اصل کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو میسیز دیا وہ لوگوں تو ہم کو پہنچانا ہے کہ آپ نے جو میسیز جیسے بھیلے میسیز تو آپ کا یہی تھا کہ اپنے رب کو پیچانا ہوئے لوگوں کہ وہ تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا وہ ہی تم کو پالتا ہے اس کے کئی دلائی قرآن کے انجر موجود ہیں اور کیونکہ تم یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تمہارا رب ہے وہ تم جس کی عبادت کرتے ہو چاہے وہ مٹی کے ہو فتر کے ہو لکڑی کے ہو یا جدید دور کے ہو یہ سارے کے سارے چاہے وہ جندہ ہو یا چاہے مردہ ہو یہ سارے کے سارے جو ہی سب پیدا کیے گئے ہیں تو اصل جو میسے جات کا تھا وہ توحید کا پنگام تھا اور اصل سنت پہلی سنت یہی ہے ہم سنت کو بڑا فالو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ بیٹھ کر پانی پینا ایسے پینا ایسے کھانا کھانا وہ بھی ضروری ہے لیکن اصل سب سے پہلا یہ سنت تھی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی لوگوں تک بات کو پوچھانا سب سے پہلی دعوت ہوئی تھی اسی کے لیے آپ آئے تھے تو اس کو چھوڑ کر ہم تمام چیزیں کریں پہلی ہی جو شروعات تھی جس سے دروازہ کھلتا ہے ساری چیزوں کا اس کو ہم اگر پیک کر کے رکھ دے توحید کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں اور پھر پرسنل اپنا عمل کرتے رہیں تو یہ بھی پھر سب سے پہلی سنت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی وہی تھی تو جو آپ نے پیغام دوسروں تک پہنچایا وہ پیغام ہم تک پہنچا ان کے ماننے والوں تک اب باری کس کی ہے اب باری ہماری کہ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں جو آپ نے پیغام بتایا آخرت کے بارے میں آپ نے پیغام بتایا آخرت سے درائے کہ دیکھو یہی جندگی نہیں ہے صرف یہی کرتے ہیں تم کو مرخب نہیں جانا ہے اس کے بعد بھی تم کو حساب کتاب دینا ہے وہ آخرت کے تعلق سے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بکرہ سو نمبر دو آیت نمبر اٹھائیس میں کہ پھر ہم نے تم کو جندگی دی پھر ہم تم کو موت دیں گے اور پھر تم کو ہم اٹھائیں گے اور تم کو ایک دن حساب کتاب دینا ہے تو یہ پیغام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر کے پہنچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے وہ وہاں کیا کیا ہونے والا ہے اور موت کے بعد میں ایک برزق کی جندگی ہے اور وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ہو جائے گا سوال پوچھا جائے گا ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور یہ نبی کون ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ اہم ترین سکسیت ہے اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور صرف سنی سنائی پر رہیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے سنا تھا دنیا کے اندر کہ یہ ہمارے نبی اب ان کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کیے اور اس کے بعد میں پھر سوال ہے وہ سوال انتہائی پانس سوال جو پوچھے جانے ہیں یہ صحیح ترمی جی کے روایت حدیث نمبر 2416 کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو پانس سوال پوچھے جائیں گے وہ اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا وہاں سے جندگی کہاں لگائے جو ہم نے تم کو دی تھی اس طرف پوچھا جائے گا جوانی کہاں پر لگائے جو ہم نے تم کو طاقت والی دی تھی جب تم کے اندر جوش تھا اس کو کہاں پر تم نے لگائے علم دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا جو یہ بھی آئے گا کہ آپ کو معلوم تو ہے ہم کو ساری باتیں معلوم ہیں اس کے بارے ہم پوچھا جانا ہے مال کہاں سے کم آیا کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے تو سوال پوچھے جانے ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے گر مسلم وہ سب سے یہ سوال پوچھے جانے ہیں تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سوال جو پوری جب سے دنیا بنی جو لوگ جیتنی پہ امتیں آئیں جو رسول کے ساتھ نہیں تھی یہ رسول کی تعلیمات کو بھول چکی تھی ان کے جہن میں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذہب کے لوگ یا تمام لوگ جو سوال پوچھتے ہیں آج کی تاریخ میں وہ سوال کیا پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کیوں آئے ہیں اور ہم کو جانا کہاں ہیں اور یہ تمام تعلیمات قرآن کے اندر موجود ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں بتائے کہ تم کہاں سے آئے ہو تمہیں دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں تمہیں کرنا کیا ہے اور تم کو جانا کہاں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں تعلیمات جو دین کے تعلق سے دھرم کے تعلق سے بتائی کہ یہ کونسیپ سارا اس میں ہونا چاہیے اور آپ نے جو شوشیل کام کیا یعنی اپنے سماجی جو کام کیا ہے اور اس کے اندر ایسے ایسے میزج آپ نے دیئے یعنی ایکویلیٹی کے ایکویلیٹی کے اور اسی طرح جو ہے مانا و سمانتا اس کو ایکسانیت کے بارے میں ایسے ایسے پیغام اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے کہ سارے انسان برابر ہیں اوچ نیچ کو آپ نے ختم کر دیا گورے کالے کے فرق کو آپ نے ختم کر دیا عورتوں کو برابر کا اپنے درجہ دلائیا تو تمام چیزیں آپ نے یہ کی اور یہ آج کیا کومیں نہیں کومیں ہیں جات پات یعنی جات پیچان کے لیے تو ہے آج بھی ہیں یہ پیچانا جاتا ہے یہ کوریشی ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ پٹھانے لیکن اسی پیچان کے لیے ہے جات کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے یہ یہاں پر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی اس کے اندر آگئے یہاں جس طرح سے الگ الگ لوگ رہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی جات کا سسٹم تو اس لئے وہ بھی اپنی جاتوں کے اندر اس کے اندر شادی بیہا کرنا نکاح کرنا لیکن اسلام میں نہیں قرآن میں اللہ نے خود فرمایا سورہ حجرات سورہ نمبر 15 آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو اے لوگوں ایک ماں باپ سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم کو کنپو اور قبیلوں میں باٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان پہچان کے لیے بتایا سب اس لئے نہیں بتایا گیا تاکہ ایک مجلس کے اندر کر دس لوگ ایک جیسے نام کیا جائے عبداللہ 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 تو اس کی پیچان کیا ہے وہ اس کی پیچان کی وجہ سے قبیلے کے نام سے وہ پیچانا جاتا ہے اس قبیلے کا تو پیچان کے لیے بتایا تو اللہ کے نزدیک تو بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈر ہے تو وہ اللہ کے نزدیک جات پاس یا اونچے نصب کے اندر پیدا ہونا یہ جو اللہ کے نزدیک نہیں ہے اللہ کے نزدیک تو یہ ہے تو اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے تو یہ قوانین اللہ نے دیئے اور یہ قوانین آس دنیا کے اندر ہیں یہ قوانین وہی ہے اور یہ فطرت سے ہے دنیا بھر کے قوانین کے اندر تو یہی بنایا جائے گا بھلی لوگ مانے نہ مانے باتا لگیں دنیا کے جترے بھی قانون بنے ہو اس کے اندر یہی بتایا جائے گا کہ جات وات سے فرق نہیں پڑتا قانون سب کے لئے برابر ہوتا ہے ہماری یہاں ہندوستان کا قانون وہ سب کے لئے برابر ہے ہر آدمی کے لئے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اوچھی جات کا ہے نیچی جات کا ہے یہ تو لوگ فرق کرتے ہیں لیکن کانون نے فرق نہیں کیا تو اللہ کا بھی وہی کانون ہے کہ اللہ نے فرق نہیں کیا سب لوگ ایک جیسے سب قوم نے پیدا کیا ہے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ صرف کیا ہوتا ہے کہ فلسفی بات ہے کہ وہ لہاں ہونا چاہیے کانون بنایا جاتے ہیں کہ سب ایک رہو لیکن ہوتے نہیں ہمارا ہندوستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ کانون تو بنتا ہے فلسفر بولتے ہیں ایسے جو ہے ساماجک نظام کو قائم کیا جائے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سکسیتیں جنہوں نے ایمپلیمنٹ کر کے بتایا ثبوت دیا اس کا کہ دیکھو کیسے ہوتا ہے چاہیے اگر انہوں نے کالے گروہ کے فرق اور گلام کو اور آقا کو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا جہاں ان کو کھلانے کے لئے ترگیب دلائے تو وہیں سب سے آلہ مقام یعنی مسلمانوں کی سب سے بہترین جو مسجد حرم کے بعد مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلی ازان اگر اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کا حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو دیا ان کو کہا کہ کالے حبسی غلام جن کی نسل کا پتہ نہیں کون انتہائی کالے کیونکہ حبسی بہت کالے ہوتے ہیں اور وہ ایسی سکسیت کو انہوں نے اوپر کھڑا کر کے ان سے کہا کہ آجان تم دوں گے تو کر کے بتایا ایسا نہیں کہ سب چھوڑ دیا کر کے بتایا کہ دیکھو ایسا implement ہوتا ہے تو اور یہاں تک کہ آپ نے سب یہی نہیں کہا کہ جات پات نظام کو چھوڑو اور نسلوں کو چھوڑو یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ان کے جو غلام تھے جید رضی اللہ علیہ وسلم ان کی ان کا نکھا اپنی پھوپی جات بہن سے انہوں نے کروا دیا کر کے بتایا یہ نہیں کہا کہ صرف جو ہے کرو ہم بولتے ضرور ہے کہ سب نہیں کرنا چاہیے اور جات پات نہیں ہوتی لیکن انہوں نے کر کے بتایا اور اس کا نکھا ان سے کرائے جبکہ وہ قریش خاندان کی تھی اور ان کا نکھا جو ہے گلام سے کروا دیا انہی کے کچھ گلام تھے تو یہ کروا دیا تو کر کے بتایا لوگوں کالے گورے کے قانون لوگوں نے بنائے ہیں لیکن وہ بنا ونکڑ تھک گئے لیکن ابھی تک دنیا کے اندر ایسا نظام قائم نہیں ہوا جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ ہم دیکھیں گے ابھی تھوڑے سال پہلے آٹھ دس سال پہلے امریکہ کے اندر ایک کالا شخص کیونکہ امریکہ کے اندر تاسو پسندی رہتی ہے گورے جاتا لیکن جب ایک وہاں پر ایک کالا شخص چن کر آ گیا تو پیپر کی ہیڈنگ انہوں نے کیا دی اب وہ بنا کون ہے وہ ورلڈ کا مہمائیم بنا ہے ایک نمبر ملک کا لیکن پیپر کی ہیڈنگ کیا آتی ہے کہ بلیک ان وائٹ ہاؤس یعنی کالا آدمی وائٹ ہاؤس کے اندر تو جہن سے وہ چیزیں نکلی نہیں ہیں چاہے وہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم کو کتنا اوپر اتھا گیا ہم نے بتا دیا ہماری سوچ دیکھو کھلی ہے لیکن تمہاری پیپر کی ہیڈ لائن سے کہتی کہ تمہارے جہن سے ابھی کالے گورے کا فرق نہیں گیا تو ختم نہیں ہوا ان سے لیکن اللہ کی رسول اللہ وسلم نے یہ کر دیا اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دیکھیں گے کب سب سے کم کالے گورے اونچ نیچ کا آپ کو فرق سب سے کم ہے ایسا نہیں کہ بلکل ہی کہ ہے ہی نہیں ہے کچھ لوگ جو نہیں جانتے اس کی تعلیمات کو وہ کرتے ہیں فرق لیکن اقصر مسلمانوں کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا اوچھ نیچ کا اجابت کا یہ فرق مسلمانوں میں نہیں رکھتا اللہ کی رسول اللہ وسلم نے یہ کام کر کے دیخاف ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنی آجادی ایک عورت کو ایک غلام لونڈی ہوتی تھی اس کا کوئی مسئلہ ہوتا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی تھی کہ چلو اور میرا مسئلہ حل کرو یہ نہیں کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم سمجھیں کہ بھئی میں خاندان والے کے لئے جاؤں ہوں بڑا رسوبدار بلائے گا تو اس کے فیصلے کے لئے جاؤں ہوں گا وہ بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس تمام نجام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بتایا اور یہ تمام چیزیں فرمائی یہ صاحب بخاری کی روایت ہے اور قدبے کے اندر جو آخری قدبہ اس میں تمام ایسی چیزیں فرمائی جو دنیا کے لئے مثال ہے ایسے ایسے لفظ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دوسرے کی عجت کرو اور کوئی کسی میں فرق نہیں ہے کوئی موچا ہے نہ کوئی نیچا ہے نہ کوئی عجمی نہ کوئی عربی ہے خود وہ عربی تھے تو یہ نہیں کہا کہ عرب والے تم سے زیادہ فجلت والے ہیں اور عجمی یعنی کہ دوسرے لوگ کم فجلت والے ہیں اور یہ کہا گلاموں کے ساتھ میں اچھا دیوار کرو ان کے ساتھ اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلاو جو تم پہنتے ہو تم ان کو پہناو اور سب تمہارے رسم و رواض جو دنیا کہتے ہیں سب کو میں نے اپنے پیروں تلے کچل دیا ہے یہ تعلیمات انہوں نے دی اور بیویوں کے ساتھ میں اچھا معاملات کرو یہ وصیت کر کے گئے میری وصیت ہے اور جس تک بات نہیں پہنچی آج موجود نہیں تو ان کو پہنچاو تاہج یہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہوئی ہے تو لوگ اور یہ بتایا انہوں نے کہ لوگ صرف پیدائش ہی نہیں کہ موچے خاندان میں پیدا ہو گیا تو موچا سکسے بلکہ یہ فرمایا کہ جو موچے خاندان بلکہ وہ انسان عمل سے موچا ہوتا ہے کرم سے موچا ہوتا ہے جا اس نسل میں پیدا ہونے سے کہ اس خاندان میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا ہے وہ کرم سے موچا ہوتا ہے اس کے عمل سے وہ موچا ہوتا ہے پیدا اس سے نہیں ہوتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول اللہ کو الجام دے رہے ہیں وہ ناؤزباللہ کہہ رہے ہیں کہ چلتے فلتے لوگوں قتل کر دیا کرتے تھے یہ دیشتگرد تھے یہ آتنکی تھے ناؤزباللہ ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور یہ قرآن میں پر نازل ہوا اور یہی انہوں نے تعلیم دی سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس کسی نے ایک کی جان لی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے گئے مسلم کسی انسان کی ایک کی جان لی تو اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ ساری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا اتنا بڑا اس کا پاپ اور اس کو گناہ اور یہاں ہی تک نہیں اس کے بعد میں کہا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے دنیا کی جان بچائی یہ ساس کو سواب ملے گا اس کی نیکی ہے اور اس کا جوئے پنی ہے یہ تعلیمات آپ نے دی اور یہ میسیج کیا اور ان کے تعلق سے یہ لوگ کہتے ہیں یہ بات کر رہے ہیں تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم اور کئی معاملات یہ ساری نہیں کسی جنگوں کے اندر بھی اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی یہی معاملات رہے ہیں جنگ کے اندر بھی سہی بخاری کی روایت میں آتا ہے حدیث نمبر 3110 کہ جنگِ بدر کے اندر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے مالِ گنیمت دے مال آیا تھا وہ اس کو تقسیم کر رہے تھے تو ایک سخصہ ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں انصاف نہیں کروں گا ابھی کون انصاف کرے گا حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دیجئے اس سخصے میں جان لے لیں آپ پر اجام لگاتا ہے کہ آپ نہ انصاف ہی کریں گے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں 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 تو قتل نہ کرو نہیں تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لوگوں قتل کرتا ہے چھوڑ دیا اس اب یہ بتائیے وہ کون تھے اس وقت وہ پوری قوم کے سردار بادشاہ خلیفہ تو آج اگر کسی کے بارے میں یہ بول دیا جائے چھوٹی سی ریاست بھی ہو چھوٹا سا دیس اس کے بارے میں اگر یہ بول دیا جائے اس کے جو راشت پتی اپدار منتری خلاف تو کیا وہ آدمی اس پر دیس درو کا مقدمہ لگتا ہے لیکن اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا چھوڑ دو اس کو جانے اور وہی نکلا تھا اسی کی وجہ سے بعد میں لوگ خواریس پیدا ہوئے اسی کی نسل سے اس کو چھوڑ دیا تھا لیکن معلوم اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو لیکن اس کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیا گیا تو اسی مثال ہم کو نہیں مل دی یہ دریہ دلی کہ معلوم ہونے کے بعد میں بھی چھوڑ دیں منافق اللہ کی رسول اللہ کو معلوم تھے کہ یہ منافق ہے اور یہ غدہ لوگ ہیں آستین کے صاف ہیں لیکن سب پتا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں لیکن اس کے بعد بھی Allah کی رسول اللہ کیا کہ نہیں نہیں جانے دو کیونکہ جائری تو عیمان لاتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا تو یہسی رہمدلی کی مثال اللہ کی رسول اللہ کی ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کہیں پھر بھی تو یہ اور یہ ہی نئی صبر کی مثال بھی آلا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے اسی صبر کی مثال ہے جو ان کی جندگی سے ہم کو ملتے یہ اپنے عشم کی روایت ہے کہ تائیب جب اللہ رسول اللہ علیہ وسلم گئے artificوجہ اُنکے ساتھ میں تھے اُن کو جب دعوت پیش کی تو اُنہوں نے اُن کو فتح فکے اور اُن کو جو ہے مارنے کے کوشش کی لیکن اُس کے بعد بھی اُنہوں ان کے لئے جب بددوا کہ ان کے لئے بددوا کر دیں لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں کی کہا کہ نہیں نہیں ان کے نسلے ایمان لائے کی رحم کیا تو وہاں پر بھی انہوں نے رحم کیا ادھر صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حدیث نمبر 2911 کہ جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو فتر مارا گیا فتر مارا آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے جو بقتر ہوتا ہے پہننے کا اس کی کڑیاں آپ کے جو گالوں کے اندر دھس گئی اس کے بعد بھی جب صحابہ بھی کہنے لگے اس کے بعد بھی اپنے بددعا نہیں کی اور گل کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنا یہ لوگ جانتے نہیں کہ میں کون تھے تو یہ عالی مثال ہوں کے رحمت کی اسی طرح جو اتنا بڑا ایک واقعہ فتر مکہ پر یہ دس ہزار کا لشکر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مکہ کے اندر ستر ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور سب کو یہ معلوم تھا کہ وہ ستر ہزار لوگوں کی زندگی ان کے ہاتھ میں اور اس وقت کا حال یہ تھا کہ اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی اگر جیت کر آتا تھا بادشاہ تو وہ پوری کے پورے قوم کو بلکہ سب آدمیوں کو ختم کر دیا جاتا تھا عورتوں کو گلام بنا لیا جاتا پیڑ پوڑوں کو کار دیا جاتا آگ لگا دیا جاتا گھروں کو توڑ دیا جاتا یا تک کی جانوروں تک کو مار دیا جاتا لیکن اس وقت کے دور میں انہوں نے بھی یہ سوچا کہ آج تو یہ ان کا ہی دین ہے اور یہ ہم کو قتل کر دیں گے اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو قتل کیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے رشتداروں کو قتل کیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو تلاغ دی دیا تلاغ دلوا دیا اور یہ وہی لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں نے اوجڑیاں ڈالی تھی اور یہ وہی لوگ تھے سارے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھیچا تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو وہی لوگ تھے اس کے بعد بھی اور اس وقت عربوں میں بھی یہی طریقہ تھا اس وقت عرب کہیں سا جیت جاتے تھے تو وہاں پر سارا کچھ ختم کر دیتے برباد کر دیتے لیکن اس وقت کے اندر بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ وہاں پر کیا اور جبکہ ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ میں کیسا معاملہ کیا جائے گا تو سب نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسا یوسف علیہ السلام نے کیا تھا وہی صاحب ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں یوسف جیسا یہ معاملہ کرتا ہوں وہ سب کو معاف کر دیا جتنے لوگ سارے کو معاف کر دیا تو اتنی بڑی مثال ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے پوری دنیا کے اندر بلکہ یہ ہے کہ امن کے نام پر لوگوں نے دنیا کے اندر ہم دیکھیں تاریخی موجود ہے خالی کے اندر کہ ایراک کے اندر صرف ایک جراسی وہ بھی غلط نیوز جس کا بعد میں انہوں نے ازالہ کیا کہ ہماری جو سوچنا غلط تھی ہماری جو ریپورٹ تھی انٹیلیجنس کی وہ غلط نکل گئی اور خالی اس غلط ریپورٹ کے انہوں نے تیس لاک لوگوں قتل کر دیا اور یہاں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبکہ معلومیں سب مجرم ہیں تو سب نے میرے ساتھ میں کیا کیا میرے سارے ساتھیوں کو نکال دیا یہ اتنی عالی مثال ہے کہ دنیا تک قیامت تک کسی مثال نہیں ملے یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیا بونتیا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ اٹھایا جاتا ہے کنیا کے کنیا کو مت مارو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرما دیا تھا کہ صحیح مسلم کی روایت حضیص نمبر 2631 جس نے تین بیٹیوں کا نکاح کیا تو میرے ساتھ جنت میں اسے رہے گا میرے پاس میں رہے گا یعنی اتنا بڑا مقام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آج اتنی کوشش کے بعد میں بھی یہ بیٹیوں کو بچا نہیں پا رہے اس کے لیے بھی اتنے کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے لیکن نہیں کر پا رہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ علام سور نمبر 6 آیت نمبر 151 نے فرمایا کہ بیٹی کو قتل مت کرو بیٹی بچاؤ یعنی 14-15 سالوں سے پہلے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اٹھ رہا ہے 25-30 سالوں سے یہ اتنے سالوں سے اٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول اللہ تب سے اس کو کام کیا اور اور تو کوئے اسے اسے حق دیئے یعنی میلاؤ کا عدیکار جو آج اٹھایا جاتا ہے سب لوگ اٹھاتے ہیں کہ میلاؤ کا عدیکار نہیں مل رہا یعنی کہ ایسا عدیکار سب سے پہلا عدیکار کہاں ہونا چاہیے ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رسم و ریواز وہ ہوتے ہیں اس کے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو عدیکار وہاں دیا جائے جائے گا دھارمی کا عدیکار دیا کہ نہیں دیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھارمی کا عدیکار دیا یہ عدیکار دیا کہ ایسا عدیکار نہیں ہے اسلام کے اندر یہ دیا کہ عورت اگر نماز پڑتی ہے تو اس کا پنی اس کا سواب اسی کو اس کی نیکی وہ اگر روزہ رکھتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے وہ کچھ نیکی کا کام کرتی تو اس کا عجر سواب اس کو ہی ملے گا دوسرے دھرموں کے اندر ایسا نہیں ہوتا دوسرے دھرموں میں یہ ہے کہ یہاں اس کی جندگی بڑھانی ہے تو بھوکا دوسرے کو دینا پڑے گا یعنی دھارمیک عدیقار اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دوسرے دھرموں میں دھارمیک عدیقار ہی نہیں یہ دوسرے عدیقار کی تم بات چھوڑ تو یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وصیت میں حصہ دیا عورتوں کو جو دنیا نے آج دیا ہے قانون بنا کر دیا ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے وصیت میں حصہ بتایا ان کا وصیت میں حصہ ہے مہر کا سسٹم کو قائم کیا کہ مہر نکاح کر رہے ہو تو پہلے تو اس کو آرثی ایک سرکشہ دینی پڑے گی اس کے بعد یہ تمہارے ساتھ میں جائے گی یعنی اس کی سیفٹی پہلے سے ڈیکلئر کر دی تو وہ نظام اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ سب ہی کے بیٹی کے حق بہن کے حق ماں کے حق والدین کے حق اور تمام حق بتائیں جو دنیا آج جس کے لئے سب سے علم حاصل کرنا سب سے زیادہ جروری ہے جس کے لئے تمام لوگ اٹھے ہوئے ہیں کہ علم حاصل کرو علم کی بنا کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر فرض فرض قرار دیا اس کو یعنی تب سے جب علم کا ہی پتہ نہیں تھا لوگوں کے علم ہوتا کیا ہے وہاں پر یہ انہوں نے اپنی کیا اور اسی طرح کئی عورتوں کو اس وقت کے اندر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آرمی کے اندر لوگوں کو لے جائے کرتے مہلاؤں کو عورتوں کو لے جائے کرتے یہ تو اب جا کر دوں بڑے بڑے ملکوں کے اندر جو اپنے آپ کو مارن کہتے ہیں وہ اب جا کر انہوں نے دیئے ہیں انیس سو سدھی میں آ کر دیئے ہیں انیس سو سدھی نے ابھی بیس پچیس سال پہلے امریکہ نے دیا ہے انیس سو ترانوں کے اندر آرمی کے اندر عورتوں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے جو عورتوں کو آرمی کے اندر بھی ان کی خدمات ان سے لیا کرتے تھے تو ایسی مثالیں ایسی ایسی ہیں کہ ہم اگر صیرت پڑھے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے انہوں کو معلوم پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا جہورت اس بات کی ہے کہ ہم بتا نہیں پا رہے ہیں ہم بول نہیں پاتے ہیں ہم لوگوں کو ان کا میسیج ان کی تعلیمات ان لوگوں تک پہنچا نہیں پاتے ہیں تو رحم محبت کی کئی مثالیں قرآن کے اندر اور ہم کو حدیثوں کے اندر ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جہے کام کی ہے یہاں تک کہ فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ایسی مثالیں کہ انہوں نے نیسائی کے روایت ہے حدیث نمبر پانچ سے جارون چالیس کہ تم میں سے کوئی اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہی پسند نہ کرے دوسرے کے لیے جو خود کے لیے پسند کرتا تو وہ اچھا مسلمان ہی نہیں یعنی اس حد تک بھارا انسانیت کے لیے کہ یہ رحم انہوں نے کیا محبت کا جو ملتا ہے اور اسی طرح جامع ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر 1924 اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمین والوں پر رحم کرو دیا کرو جانوروں کے حق بھی بتائیں یہ بتائیں کہ جانوروں کے موہ پہ نہ مارا جائے کیونکہ جانوروں کو مارا تو جاتا ہے چلتا نہیں لیکن یہ کہا کہ تم مارا تو لیکن اس سے کام لینا ہے تو تم اس کو اگر مارتے بھی ہو تمہیں کیا کرنا ہے اس کے موہ پہ نہیں مارنا ہے پیٹ پہ مارا ہو پیر پہ مارا ہو یہاں تک بتائے گا لیکن آپ دیکھیں گے کون اس کی پروا کرتا ہے اور یہ ہے کہ یہاں تک کہ لوگ جو پریندوں کے اوپر پریکٹس کیا کرتے ہیں اپنے تیر کی منہ فرمایا کہ جندہ پریندوں کے اوپر تم کو پریکٹس کیلئے نہیں ہو نشانہ لگایا اور کی چیز رکھو اس کے لئے پریندوں پر جلگنا کرو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھئی پھر کھانے کو کیوں کہاں گیا کہ کھانے تو اس رب نے اجازت دی ہم کو کس نے بنایا ہے چیز کو اور اسی نہیں کہا کہ کھاؤ تو ہمیں کیا اس میں دیکھ کرتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن یہ کہ جانور کے حق بھی ہم کو بتائیں تو بس ضرورت کیا ہے کہ ہم کو مو کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ تعلیمات لوگوں تک ہم کوچائیں اور ان کی پیروی کرنے کی ہم کو ضرورت ہے تو اب یہ کوئی بولے کہ یہ نبی جو ہے اس طرح سے قتل کر دیتے چلتے پھر تے لوگوں کو انہوں نے آتنکی بننے کی لوگوں کو شکشہ دی تو ہم کو ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں ہم نہیں بتاتے ہم انہیں معلوم نہیں اگر اس کو معلوم ہو پہلے سے اور پھر اگر وہ میڈیا پر دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے جھوڑ بول رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے اگر ہم نے اس تق پہنچایا ہے نہیں پہنچایا تھا پھر وہ مان لیتا ہے کہ وہ تو خالی پڑھا ہو اس لحاظ سے تو وہ اس چیزوں کو مان لیتا ہے اس کے بعد میں پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آرہی ہے تو واجب القتل ہو گیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیجت ہی کی ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ گین مسلم کو آپ چھوڑیں اس کو تو علم بھی نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ کون سکسیت ہے تاروح بھی نہیں اس کے پاس میں تو کیا کر رہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے لیڈر ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے دیا یہی ہے لوگوں کو ہم وہی چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں ہم اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کرتے ہیں ہمارے تہوارات ویسے ہو گئے جیسے لوگ بناتے ہیں کہ وہی جو ہے لائٹ ڈی جے اور یہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہ تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہم کے کردان کو اپنانا ان کی باتوں کو لوگوں کو بتانا وہ چھوڑ کر ہم وہ کر رہے ہیں جو لوگ کرتے ہیں کہ ان کے بڑے آ رہا ہے تو ان کو بنایا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیڈر کا ہم بڑے بناتے ہیں یا جو مختلیب جو دیوس ہم نے بنا رکھیں ڈیس بنا رکھیں یہ تیچرز ڈے یہ فلا ڈے یہ ان کے نام سے بنایا جاتا ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں ان کے بھی کوئی لیڈر تھے تو ان کی وجہ سے یہ ڈے بنایا جاتا ہے تو ان کے سامنے تو تاروخ اتنا ہے اور اس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی دوسری لیڈر کا مجاک اڑاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان سے کرنا ہے تو ان کے بھی جو لیڈر ہیں ان کا مجاک اتا ہوا لیکن وہ لیڈر ہیں وہ کون سکسیت ہے تو ہم نے تاروخ نہیں دیا اس لیے وہ یہ چیجے کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں اور وہ کیا کریں مسلمان خود کر رہے ہیں آج مسلمانوں کے اندر ہم دیکھیں تو مسلمان ان کی نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں تو اس کو ہم کچھ کہنے کو تیار نہیں بلکہ نہیں آج فتنے اٹھ رہے ہیں ابھی حالی میں دو تین فتنے اٹھیں لوگ اپنے آپ کو دعوے کر رہے ہیں کوئی نبوت کا دعوے کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح بن کے آگیا ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مہندی بن کر آگیا ہوں یہ بھی نئے نئے فتنے لوگ اٹھ رہے ہیں لیکن یہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس میں جو ہمارے لیڈر ہیں تو ان کے پاس فتاوے دینے کے لیے سلمان خان کو ہے سانیہ میری جا کے لیے فتاوے ہیں لیکن ان کے لیے نہیں اٹھتے ہیں کہ یہ اچھا سو اٹھا تو اس کو وہیں اٹھا بلکہ میں نے کہا بھی کہ آپ کو فتاوے دینا چاہیے ان کے خلاف یہ لوگ جو دعوے کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ لوگ کو علم نہیں ہے وہ ان کو مان لیتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں پیسہ دے رہے ہیں ان کو ان کے خاتوں کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں تو ان کے خلاف تو ان کو فتاوے نکالنا چاہیے تو بولے کہ ایسے تو ہر آدمی کر رہا ہے تو کیا ہم سب کے لیے فتاوے دیں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ تم جو ہے فتاوے دینے کے لیے تمہارے پاس سیلیبیٹی ہے ان کو فتاوے دے رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے اس لیے فتاوے دیے جا رہے تھا کہ تم کو مشہور ان کے خلاف تو ان کو جو ہے پبلیسیٹی نہیں مل رہی تو آپ نہیں بولتے اگر یہ اٹھیں اور تب ہی بتا دیا جائے ان کے بارے میں کہ دیکھئے اس علیہ السلام آئیں گے تو یہ نشانیاں ہوں گی اور یہ آدمی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے یہ نشانیاں کے بعد اس علیہ السلام آئیں گے وہ اس کی سخصیت ہوں گے ان کے ہولیاں بتا جائے ان کی نشانیاں بتا جائے مہندی علیہ السلام ہیں گے تو وہ کیسے آئیں گے کہاں پر آئیں گے یہ سب اگر لوگوں تک تعلیمات پہنچ جائے گی تو لوگ ان کے پاس جائیں گے کیوں لیکن وہ اس کو سایہ نہیں کرتے بلکہ اس میں خاموشی رہتے تو یہ نبوت پر ڈاکے ڈالوالے میں یہ بھی جمدار یہ نبوت پر ڈاکے ڈالوالے میں یہ بھی بڑے اکسوس کی بات ہے تو یہ کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تو اتنے رحم دل تھے کہ دنیا کے اندر ہی نہیں کہ دنیا کے اندر تو انہوں نے کئی اتنی دعائیں کی کہ تازد میں زاگ زاگ کر امت کے لئے پوری امت کے لئے مسلمان کی بات نہیں ہے پوری امت یہ پوری آج جو دنیا کے اندر لوگ یہ سارے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ان کے لئے اتنا کچھ انہوں نے کیا بلکہ ان کے لئے دعا کرتے رہے ان کے لئے رحم کی ان میں اختلافات نہ ہو یہاں تک بھی دعا کی لیکن اور یہاں بھی نہیں کہ اس کے بعد اور اپنی دعا کو بچا کے لئے گئے یہ صحیح ترمیل جی کی روایت ہے حدیث نمبر 6602 کہ اس میں فرمائے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم حملی جو دعا تھی ان کے اللہ کے ساتھ پاس سے ایک دعا ہر نبی کو ایک دعا اللہ دیتا ہے کہ اس سے مانگے پرسنا اور وہ اللہ اس کی پوری کرتا ہے وہ دعا کو اللہ کے ساتھ بچا کر رکھا کہ میری امت کے لئے میں شفارس کے لئے اس دعا کو لگا ہوتا ہے تو وہ اتنے رحم فہم بطل عالمین تھے کہ دنیا میں تو دعائیں کی لیکن آخرت میں بچا کر رہے تھے کہ وہاں بھی اگر کوئی آدمی اور مسلمان اگر وہاں اس کے اندر عجاب میں مفتلہ ہوتا ہے تو وہاں دعا کر میں شفارس کے لئے اس کو بچا لیں تو اتنا رحم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے لیکن یہ چیزیں بتا ہی نہیں جاتی ہے بلکہ کیا کیا جاتا ہے سب جوش جلائے جاتا ہے جوش تو دلائے جاتا ہے تقریریں ہوتی ہیں ملاد کی تقریر ہو رہی ہیں اس کو چیک چیک کر اسی تقریریں کی جا رہی ہیں لوگ میں جوش آ جاتا ہے لیکن وہ جوش کہا ہے وہ جوش اس کا وہی رہ جاتا ہے اور آت کو سن کر گیا وہاں پر بارہ ایک بیجے تقریر ہو رہی تھی لیکن وہ جوش اس کا سوتے سے ہی ختم ہو جاتا ہے فضل کی نماز پر نہیں ہوتا اس کا جوش کیا کام کا تو جوش تو دلائے جاتا ہے لیکن وہ جوش کے اندر کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اور مسلمان نقصان کرنے کو تیار ہے کہ ہاں ہمارے نبی کو یہ کہہ دیا ہمارے خلاف یہ بول دیا قرآن کو تم نے فلا کر دیا اس کو جلا دیا یہ کر دیا اس کی بیج جاتی کی اس کے لئے سب کرتے ہیں اس کے لئے گاڑیاں جلا دیں گے کانچ پوڑ دیں گے بسیں توڑ دیں گے وہ سب کر دیں گے لیکن وہ ہم سے کہا جائے کہ ہر بیچارے کے پاس میں سائیکل نہیں اس کو دلا دو یہ لنگڑا ہے اس کو اسٹک دلا دو اس کا جو علاج کروا دو نہیں نقصان کرنے کی بولو ہم کر دیں گے سب ہم سب کچھ فوڑ توڑ فوڑ سب کچھ سکتے ہیں لیکن دے کسی کو نہیں سکتے دینے کے لئے نہیں ہم کے پاس تو یہ آج ہم معاملہ ملتا ہے تو جوش تو دلائے جاتا لیکن وہ جوش کسی کام کرنی گیتا تاصل دو ہے تعلیمات کو پوچھا رہے تو بطانی کی ضرورت ہے کہ اس نبی نے اپنی زندگی کے اندر ایک صیرت لکھنے والے نے دنیا کے اندر کہا تو جاتا ہے لوگ سب موجوانی کہتے ہیں لیکن جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جو کتابیں ہیں جو بڑے بڑے لیکھک ہیں یا کوئی بھی کتاب جو لکھی جس کے اندر یا گیر مسلم نے بھی لکھی ہو لیکن کبھی اس نے نہیں لکھا کہ اس نبی نے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل کیا کسی نہیں لکھا آپ مسلمان کا تو چھوڑی آپ گیر مسلم نے بھی نہیں لکھا کہ اپنے ہاتھوں سے کبھی انہوں نے قتل کیا وہ 23 سال کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں کیونکہ ہم آج تو دیکھتے ہیں کہ اسی جنگیں ہیں کہ ایک منٹ کی جنگ ہو تو اس کے اندر ہجاروں کو اڑا لیا جاتا ہے وہ پہلے بھی اسی جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی اتیاز کو ہم دیکھیں گے اسی جنگیں ہوئی جس میں لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں لوگوں کو مارا گا ہے ورلڈ وار کے اندر دیکھیں آپ کروڑوں کروڑوں لوگ مرے ہیں لاکھوں لاکھوں لوگ مرے ہیں بادشاہ بادشاہوں کی جنگ کے اندر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم تیس سال تک اس میں کئی جنگیں بھی ہوئیں لیکن اس کے اندر دونوں سائیڈ کر ملا کر یعنی مسلمان اور جو سامنے رڑنے والے تھے تیس سال کے اندر صرف سات سے آٹھ ہزار لوگ اس کے اندر جایا ہوئے صرف اتنے لوگ جایا ہوئے یعنی اتنا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے بچایا ہے روکا ہے لیکن ایک حد تک کہ جہاں پر روکے اور یہ لوگ کہیں کہ نہیں کیوں جنگ کرنا ہی کیوں تو دیکھیں جنگ تو ہر دیکھیں آپ ہم نے بورڈر پر رکھیئے کی نہیں ہر ملگ رکھتا ہے تو اسلام اگر یہ کرتا ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ تو ہر آدمی کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے تو اس کی بھی آرمی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے آرمی بھئی اتنا سا تو ہے لیکن رکھتا ہے یہ حفاظت کے لئے رکھتے ہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا تو جرورت ہے کہ یہ سب چیزوں کا لوگوں کو ان کا آئینہ دکھانے کی جرورت ہے کہ پہلے تو تمہاری شکلیں دیکھو تم نے کیا دیا ہے دنیا کو یا تمہارے لوگوں نے کیا دیا ہے دنیا کو تمہارے مذہب نے کیا دیا دیا انہوں کو ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے جو ہمارے پاس میں موجود ہے تم نے کیا دیا تو ہم کو بھی سوال کرنے کی جرورت ہے اور اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیثوں کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں یہ فرمایا سورہ توبہ سو نمبر نو آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا کہ سترہ صدقہ اور فطرہ دینے کی تعلیم دی کہ ان کو صدقہ فطرہ دو بلکہ چھپا کر دو یہ بھی قرآن کے اندر کال گیا ہے تاکہ سامنے والے کو بیججیتی محسوس نہ ہو اسی طرح جہاں سورہ اس طرح کی آیت نمبر تیز میں فرمایا کہ اپنے ماباپ کے ساتھ میں اس نے سلوک کرو یہ بھی تمہارے ساتھ نہیں کی یعنی کسی چیز کو چھوڑا نہیں کہ سواپ سکھانی ہو وہ تمہارے ساتھ نہیں کی صحیح تیرمی جی کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سے چھوڑ مالی کہ پڑوشی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو جو نہیں کرتا تو اس کے لئے لانت بھی کیوٹا ہے کہ وہ جہنم ہی ہے تو پڑوشی کے ساتھ معاملات کے لئے جنت اور جہنم کے وعیدے سنائے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ اتنا جو اخلاق کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رکھا ہے اس طرح عبو دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار چھوڑ بیاسی فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو ننگے کو کپڑے پہناو بلکہ پوچھا گیا ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو اسلام کام کرو یعنی کھلانے کی ترگی بھی صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 2622 کہ لوگوں کو اچھا سلوک کرنا سکھا ہے کہ لوگوں کو اچھا سلوک کرو اور کئی روایت ہے کہ سامنے والا برا کرے تو بولے برا کیا برا تو سب بدلہ تو دے دے لیکن تم اس کا بدلہ اچھائی سے دو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ برے کے ساتھ میں تم اچھائی کا معاملات کرو تو تمہارا اس سے ہو جائے گا جسا دلی دوست یہ تعلیمات ہم کو ملی صحیح ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر 1833 کہ کچھ نہیں تو لوگوں کو مسکرا کر دیکھو تمہارا پاس کچھ نہیں ہے دینے کو کچھ ہے نہ کھلانے کو کچھ ہے تو ٹھیک مسکرا کر دیکھو وہ بھی صدقہ ہے وہ بھی دان ہے وہ بھی پونن ہے یہاں تک بتا دیا گیا مسکرا کو دیکھنا بھی صدقہ ہے اسی طرح اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 61116 کہ گصے کو حرام قرار دیا کیونکہ یہی تمام فتنوں کی فساد کی جڑے گصہ تو اس کو حرام قرار دیا کہ گصہ کوئی انسان نہ کرے تو یہ اس میں بتایا گیا تو جہاد اور فساد فتنہ اس میں سب میں فرق ہے لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ نہ تو مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ جہاد تو وہ اس سے بڑا کر لے رہے ہیں فتنہ الگ چیز ہے فساد الگ چیز ہے لیکن یہ تعلیمات ہم نہیں پہنچاتے بتاتے نہیں کہ اصل کیا ہے یہ پوری جندگی جو آپ نے کی اس شوشل نجام کو قائم کرنے کی یہ چھوا چھوٹ کو اس موچ نیچ کو ختم کرنے کی یہ جد و جہد ہے اصل جہاد یہ کہ جہاد انہوں نے کیا ہے تو یہ جہاد انہوں نے کیا اسی طرح جو ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے جبرجستی دھرم بدلنے کو محنا فرمایا دوری بکرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن میں فرمایا کہ جبرجستی کوئی دین کے اندر کوئی جبرجستی نہیں کوئی کسی کا دھرم جبرجستی بدلائی نہیں سکتا جہاں آج لوگ الجام لگاتے جبکہ ایسی تعلیمات تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے خود کو اسلام کو قبول کیا کوئی جبرجستی سے نہیں ہوا ہی جبکہ یہ تو منائے خود قرآن کے اندر کہ جبرجستی کسی کو دھرم و پریورتن کرائے جائے اسی طرح جہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایتیں عدیث نمبر دوہ جار پانس سو ستتتر کہ جلم سینا جلم کرنا اور جلم سینا دونوں حرام یعنی جلم کرنا بھی حرام ہے اور جلم کو سینا بھی حرام ہے اس کا تم مقابلہ کرو کیونکہ آج اگر تم سی جاؤ گے تو اس کی طاقت بڑے گی کل دوسرے کو پریشان کرے گا پرسو تیسرے کو کرے گا تو اس کو وہیں سے ختم کر دیا جب اس کے خلاف نہیں نہیں کھڑے ہوتے تو وہ بھی حرام ہے یہ تک فرمایا تاکہ ایک سوشل نجام ایک اچھا سماج جس سے بن سکیں اور صفائی کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں نعرہ لگایا جائے صفائی 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 تو وہ جرور ہی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دو سو تیئیس کہ پاکی آدھا ایمان نے اتنی صفائی کا اتنا بڑا میسیج دیا کہ ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا یقین کا حصہ وشواس کا ہمارے فیت کا حصہ بنا دیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے تو تم کو صفائی رکھنا ہے یعنی خود کی بھی صفائی رکھنا ہے اپنے آپ کو اور اندر سے بھی پاک رکھو اور اصل پاک رکھنا اندر سے پاک رکھنا ہے کہ اندر اگر تمہارے اوپر سے صاف ہو مہارا مہولہ صاف ہو تمہاری سیٹیاں صاف ہو تمہارا دیش صاف ہو لیکن تمہارے من کے اندر جو کینہ بھرا ہوا ہے جو نفرت بھری ہوں اصل صفائی تو وہ ہے اور وہ صفائی انہوں نے سکھلائی کہ اندر نفرت اندر نہ رکھو حسد جلن کسی کے لئے نہ رکھو تو وہ تعلیمات جو اللہ کی رسول اللہ سلام نے دی اور پریہ ورن کے لئے صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر دو جار تین سو بیس کہ پیڑ لگانے کا حکم دیا اور یہاں تک فرمایا کہ تم کو اگر معلوم ہوں کہ کل قیامت آنے والی ہے تو بھی آج پیڑ لگا اتنا بڑا کون گو گرین کا سلوگن دے سکتا ہے اللہ کی رسول اللہ نے دیا تو بھی پیڑ لگا اور یہ پودھار اوپن جو ہمارے پریہ ورن دیوست پہ بنایا جاتا ہے تو اتنی بڑی تعلیمات اللہ کی رسول اللہ کیے اس طرح آپ پیڑ کے نیچے پیشاپ کرنے سے منہ کیا گندگی کرنے سے منہ کیا اس میں گلادت فیلانے سے منہ کیا بلکہ اس کے لئے لانت کی ہے کہ جو اس کے پیڑوں کے نیچے چھائے دار پیڑوں کے نیچے تم گندگی فیلاؤ کیوں کہ اس کے اندر مسافر رکھتے ہیں اس کے اندر جوہے جانور بیٹھتے ہیں چھائے گرمی ہوتی جاتا تو اس کے نیچے گندگی نہ کرو اور اسی طرح اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کے جریح سے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ساری جو سماجی برائیاں ان کو خاتمہ کرنے کے لئے اللہ کے رکھتے ہیں کوشش کی شروع مائدہ کے آیت نمبر نبی کے اندر فرمایا کہ نشتہ شراب جوہاں لاتری فہاشی یہ سب چیزوں کو حرام قرار دیا اللہ کی رسول صلی اللہ نے امپلیمنٹ کر کے بتایا کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں جینا کو حرام قرار دیا اور کیونکہ اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش تو کرتے ہیں سرکار بھی یہ کوشش کرتے ہیں اس کے لئے قانون بناتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے بند کر دیا جائے لیکن اس کے بعد میں شراب نہ پیا اس کے لئے بین تو کر دیا جاتا ہے لیکن بین سراب تم نے کر دیا لیکن ایڈ ایروٹائزمنٹ ٹی وی پر جاری دیتا ہے اب وہ اس کا نام دوسرا ہوتا ہے لیکن دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ میرا برانڈ آگیا ہے نیا تو اس پر تو ایڈ چل رہے ہیں دوسرے مختلف نام سے چل رہے ہیں اس پر دھیان نہیں دیا تو پھر وہ کیسے سماج میں صدار آئے گا ایک طرف آپ ادھر بین کریں اور ادھر سے آپ نے کھلے چھوڑ دیئے دروازے پبلی سیٹی کے تو اللہ کے رسول نے پورا جو حرام کرا دیا کہ اس کو پینا اس کا بیچنا اس کا خریدنا اس کو اٹھانے والا اس کو بنانے والا جو اس نیت سے بھی اگر انگو رگاتا ہے فوروٹ رگاتا ہے کہ اس کی شراب بنی گی تو وہ بھی حرام کرا دیا اسی میں شامل ہے یعنی پینے والے کے اندر بیچنے والے کے اندر شامل جس لئے بناتا ہے تو اللہ کے رسول اللہ یہ کر کے دکھایا تو جو کیا وہ کر کے بتایا اور اسی لئے آج دیکھتے ہیں کہ پھلکو ارب یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر آج تک شراب اندر انٹری نہیں کر سکتی اس کے بعد آج تک نہیں پہنچی چاہے ہوا نظام آج ان کا بگڑتا جا رہا ہے لیکن اس کے باؤجید بھی اتنی تو آج تک ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تو چودہ سو پچاس سال ہوتا ہے آج تک وہاں پر شراب نہیں انٹری نہیں کی تو یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اسی طرح اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے سودھ لینا اور دینا دونوں کو حرام قرار دیا کیونکہ یہ بھی سوچل نیزام کو خراب کرتا ہے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا رسوت لینا دینا یہ حرام قرار دیا قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آئے تمہیں 181 کے اندر اسی طرح سورہ عجرات میں فرمایا کہ مرد عورت کے اندر برابری کا ان کا دیگار حق ہے ان کو برابری کا حق دیا کئی حصوں کے اندر جہاں مرد کی ضرورت ہے تو مرد کرے گا تو کچھ حصوں میں لیکن اوورال وہ برابر ہے اور دونوں برابر ہے اور گریب وہ حق مارے تو اس کو جندمی قرار دیا کہ گریب وہ حق مار جاتا ہے تو وہ آدمی جندمی ہے تو یہ ایک درس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی تمام جو انہوں نے انسانیت کے لئے جو کام کیا کسی درس کے اندر ان کو سمٹ سکے ان کی تعلیمات کو ہم بتا سکے یہ ہی نہیں کہ ممکن ہی نہیں بلکہ ایک جندگی میں پوری ایک مسلمان لگ بھی جائے تو ان کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا جو کام انہوں نے تیس سال کے اندر کیا تو تیس سال لگا کہ ان کے پوری جندگی کو بیان نہیں کر سکتا اتنا انہوں نے کام کر کے لیا ہے تو یہ انہوں نے کیا تو یہ چند باتیں جو ہم اس کے اندر دیکھی کہ اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تو اتنی انہوں نے کیا بد ضرورت کی اس بات کیے کہ ہم ان باتوں کو تعلیمات انہوں نے دی ہیں اور اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم پر تنقیت تو کی گئی لوگ کرتے بھی ہیں اب تقریباً یہ پچھلے تیس سالوں کے اندر تقریباً ان کے خلاف بیس فلمیں وہ چھس سو کتابیں لکھی گئی لیکن یہ کہ مسلمانوں نے اس سے لاکھوں کتاب وہ ہزارے سے زیادہ لکھی ان کی سیرتوں کے اوپر مسلمان بھی لکھتے ہیں اور انہوں نے بھی لکھی ہے تو آج یہ ہے کہ ہم کو بولنا ہے اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا ہے میڈیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون مسلمان ہیں اور ہم کس کو کیا روکے بھائی آپ کیا دیکھ رہے کیا نہیں کر رہے لیکن کم سے کم کچھ کام تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کیلئے اسلام کیلئے دین کیلئے تو کچھ کام کرے ہم چلا رہے ہیں وہ واتس اپ دیکھیں تو دن میں چار گھنٹے اس کے اندر جا رہے ہیں فیس بک کے اندر جا رہے ہیں لیکن وہاں پر ان چیزوں کو پہنچانا کیونکہ وہ تو پھر آپ کو معلوم ہے اور آپ نے نہیں پہنچایا تو اس کے جریعے بھی آپ کو پہنچانا جروری ہے پہنچائیے اس کا صحیح استعمال کیجئے کیونکہ اسی کا استعمال کر کے آج ان کے خلاف ان کی عجت پر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم اسلام پر قرآن پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پورا بھرا ہوا جنگے خلاف ہیں اور جواب دینے والے چند ہیں تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ پرسند خود چانتا ہے اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں سوشل میڈیا کیا ہے تو وہ چاہیے کہ وہ اپنے جس کا علم ہے اتنا ہے نہیں کہ پوچھے اور اس کے لئے یہ جو تعلیمات ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کی ہے اللہ کون ہے نبی کون ہے یہ تعلیمات کو وہ عام کرے صرف وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کو ایک دن اس کا جواب بھی دینا ہے تو سوشل میڈیا کا بھی وہ صحیح استعمال کرے اور یہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ فلمیں بنائے چاہے وہ لکھیں ہیں سوشل میڈیا وہ تو مثال اس کی ایسی ہے کہ وہ سورج کو جو ہے چراغ دکھانے جیسا کام ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی سکسیت ہو ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے جیسا ان کا عمل ہے تو آج جو کچھ لکھایا جا رہا ہے یہ کرا جا ہے تو ہم کیا کریں کہ ہمارا کام ہے کہ کم سے کم دوسری چیزیں تو ٹھیک ہے جو کریں گے پولیٹکس کے جریعے جو کریں گے تب کریں گے جب ہوگا جب بلوما کریں گے تب کریں گے جب ہوگا جب کوئی تنجیمیں بڑی اٹھیں گی تب ہوگی لیکن ہمارے پاس میں آج میں کیا ہے ہمارے پاس میں جو بھی جرائے ہیں جتنے ہمارے ملنے جننے والے ہیں ان کے جریعے آپ کام کریں تم بہت سار جرائے کرنے والے کے لئے بہت ہے آپ پیپر کا کالم کھرید سکتے ہیں اس کے اندر باتیں لکھئے اللہ کی مسئلہ کا پیغام اس کے لئے آپ کھرید کر پیسہ لگائیں پیپر میں دیجئے پیمپلیٹ پہ دیجئے میسیج دیجئے چینل بنای یوٹیوب اگر بولنا اچھا آتا ہے تو آپ اس کے جریعے پوچھا ہیے لوگوں آڈیو آتی ہے کہ بول نہیں سکتے دیکھ کے تو آڈیو پوچھا تو آڈیو پوچھا ہیے ان کی تعلیمات کو لکھ کر پوچھا ہیے بہت سارے جرائیں آج کے جریعے میں اگر کرنے والا بہت سارے چیزیں تو وہ سب اس کے اندر ان کو کرنا ہے باقی جو ہے دوسری چیزیں ہیں کہ جو پرپگنڈے ان کے خلاف کیے جاتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو آگے فارورڈ نہ کریں نہیں تو ہم ہوتا ہے کہ مسلمانی بڑا ججبہ کی ہوتا جرا سے ایک کچھ آیا نہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا بے ارمتی اور وہ خود ہی فارورڈ کیے جا رہا ہے وہ اتنا فارورڈ کر دیتا ہے کہ وہ پھر چل جاتا حالانکہ یوٹیوب پر فیس بوک پر کوئی ایسا اگر ڈالتا ہے تو شروع شروع کے اندر ہی اس کو ہم کو بین کرانا چاہیے اور شوشل میڈیا یوٹیوب اور فیس بوک یہ یہ سب سے بڑا میڈیا آج کا اور اس کے اندر یہ انہوں نے کیا اس کے اندر گائیڈ لائن رکھی انہوں نے اگر کوئی آپ کی دھارمک بہانوں کو ٹھےس پہنچاتا ہے تو شروع میں ہی اگر آپ نے اس پر ایکشن لے لیا اور ان کو ریپورٹ کر دیا تو وہ اس کا چینل ہی بند کر دیتے وہ بات کی بات تو وہ سفی باد میں دے گا لیکن اس نے کچھ تو ڈالا ہے سب دو تین آدمی اگر دیتے ہیں تو اس کا چینل بند ہو جاتا ہے تو ہم استعمال تو بڑھتے لیں کہ اس کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے وہ پھر اس کے بات کیا آتا ہے جب وہ فیل جاتا ہے اس کی ویورنگ بڑھ جاتی ہے لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خود بھی بند نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کو کمائیں جاتی ہے لیکن شروع میں آپ کو معلوم پڑا تو اس کو فیلانی کی بجائے اس کے خلاف چلانا چاہیے تو یہ کرنا چاہیے اور بھی کئی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن بس یہ کہ ہم کو پوشش کریں علم حاصل کریں آپ کی صیرت کی کتابوں کو لوگوں تک پہنچائیں اس کو عام کریں آپ کی صیرتوں کی مجلسوں کو لگائیں لوگوں تک پہنچائیں گھروں کے اندر چھوڑی چھوڑی میں چار آ رہے ہیں دو آ رہے ہیں کوئی بات نہیں چار لوگ تین لوگ آ رہے ہیں ہم کو کرنا ہے ہم کو کرنا ہے اس لیے کہ دو لوگ آئے چلے گھر کے ہی بیٹھے رہے ہیں لیکن ہم کو کرنا ہے یہ ہمارا معمول بنا لے تو انشاءاللہ کیونکہ یہ ہم کو جواب دینا پڑے آپ کی طاقت تھی کہ آپ کے پاس چار لوگ نہیں تھے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ میں پھل سا جا سکتے ان کی تعلیمات کے لیے لوگ کو بتا سکتے آپ چار کو بتائیں وہ چالیس تک بچائیں سب چار ہی ہوتا ہوگی تو ہر طریقے سے ہم کر سکتے جو بھی ہمارے سوشن میڈیا کے اسٹیٹس ہیں تو اس کے اوپر یہ چیزیں آنی چاہیے اسٹیٹس ہم لگا رہے ہیں کیا لگا رہے ہیں اس کے اوپر لگا دیا واتس اپ کے اوپر چل رہا ہے فیس بک کے اوپر چل رہا ہے بینا وجہ کے گانے اس پر لگا جا رہے ہیں بچوں کی وہ تصویریں اس میں ڈالی جا رہی ہیں خود کے ہی ویڈیو شوٹ کر کے جا رہا ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم فلا جگے گئے ہم بھگیچے کے اندر ہم ندی کے اندر ہم اس کے اندر یہ چیزیں اسٹیٹس پر لگانے کی یہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ان کو تو دیکھو لوگ اُٹ پر نلجام لگا رہے ہیں تو ہمارے اسٹیٹس پر یہی چیزیں ہونے چاہیے کہ یہ تعلیمات انہوں نے دیئے دیکھئے جو ویڈیو ہم کو اچھا لگتا ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے بولا اس کو آپ اس کے اندر لگائیں تاکہ جب بھی کوئی دیکھے ہاں پھر لگائیں دوسرے دن پھر بات بتل کے اس میں لگائیں ان کے تعلیمات تو وہ ہمارے چیزیں ہونے چاہیے تو جرائیے بہت سارے ہیں کام کرنے والا وہ جو اگر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے رکلتا تو آئیڈیاس پھر اللہ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے یہ نسل ہے کہ ہم اس کو جو ہے کام کریں بس کام کرنا ہے ہم کو نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہم نہیں بتائیں گے تو پھر لوگ تو انجام دیں گے کہ آپ کی خاموشی پھر یہ آپ کے جو ہے کہتا ہے کہ آدمی خاموشی اس کی گلتی کا احساس کراتی یہ غلط ہوگا اس لئے وہ چھوپے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک فرد ہونے کے ناتے کوم کیا کرے گی سرکیار کیا کرتی ہے یا مسلم سلطنت آئے گی تو کریں گے وہ تو تمام کیوں بات کی باتیں ہیں ابھی جو ہے اس پر بات کیجئے خیالی باتیں نہیں ہونی چاہیے ہم ہی کیا کر سکتے ہیں ہم سے کیا ہو سکتا ہے وہ ہم کو کرنا ہے ہماری ہر چیز کے اندر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم محبت جائر ہونی چاہیے ہم کی تعلیمات ہونی چاہیے قرآن کی تعلیمات آم ہونی چاہیے تو یہ چیز ہم کو اندر کرنی چاہیے اور بلکہ یہ ہے کہ ہم کو بھی سوال اٹھانا چاہیے لوگ کیا یہ تھوڑی ہم نے ٹھیکہ لیکھ رکھا دنیا بھر کا کہ ہم سے ہی لوگ سوال پوچھیں ہمیں سامنے کلیفریکیشن دیتے رہے کہ تمہاری کتاب میں یہ کیوں لکھا تمہارے رسول نے یہ کیوں کہا ہم بھی تو سوال کچھیں بھئی تم نے بھی کیا گیا تم چلو بتا دو تم نے کیا کیا تمہارے کتاب نے کیا تمہارے مذہب نے کیا کیا تمہارے لیڈر نے کیا کیا ہم کو بھی سوال اٹھانا چاہیے جرور نہیں کہ ہم ایک ساتھ جواب ہی دیتے رہے سوال اٹھائیں گے تو آدمی کہے گا واقعی صرف وہ ہوگا کہ ہم نہیں کچھ نہیں کہ ہم کو تو اس طرح پر اجام لگانے والے ہوتے ہیں تو یہ باتیں ہم اس کا دیان رکھیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آج اور یہ بڑھتا جانا ہے اگر ہم اس پر نہیں اٹھیں تو یہ اس میں چند باتیں جو میں نے اس کے تعلق سے رکھی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ جب تک جندہ رکھیں امان اسلام پر جندہ رکھیں اللہ جب موت دے سالمی موت دے اللہ ہم سر رجیم اللہ سر رجیم آخر دعوانا لابن اللہ رب العالمين اللہ سر رکھیں